اسلام علیکم موزید دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں خیر آفیہ سے ہیں آج ہمارے درمیان میں ایک شہداد پر کی اہم شخصیت موجود ہیں اور تاج محمد ان کا نام ہے بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چلتا پھرتا انسائیکلوپیڈیاں ہیں فلمی حوالے سے اور بہت زیادہ انفرمیشن رکھتے ہیں اولڈ موویز کے حوالے سے اولڈ فلموں کے حوالے سے بس کچھ حالات کے نظر ہو گئے ہیں آج کل جو ہے وہ کچھ معاشی حالات سازگار نہیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ ایسے معاشی پریشانی میں مبتلا ہیں لیکن بہرحال ان کی میموری بہت زیادہ ہے آج یہ میرے ساتھ موجود تھے تو میں نے کہا چند بات کر لی جائے السلام علیکم تار صاحب وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ تار صاحب آپ کب سے فلموں سے دیچسپی رکھتے ہیں کتنے سال ہو گیا انیس سو پہلی فلم میں نے دیکھی آر سال ماں فلم انڈیا کی ٹھیک جب میں نے دیکھتی آر سال کی اچھا تو اس کے بعد سے پھر آپ کو فلموں کا شوق کیسے پیدا ہوا اچھا پاکستان کی سب فلمیں موویز دیکھیں ہیں انڈیا کی بھی بہت دیکھیں ہیں سال اچھا تو آپ زیادہ انڈین فلموں کے حوالے سے زیادہ آپ کو انفارمیشن ہے دونوں فلموں کے حوالے سے زیادہ ہے تو اگر ہم پرانی فلموں کا حوالہ کرتے ہیں اور آہاتہ کرتے ہیں پرانی فلموں کے حوالے سے تو آپ کو اگر انڈیا سے ہم شروع کرتے ہیں بات کو تو پھر آپ کو کون سی موویز ایسی لگیں جو آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا جنہوں نے مجھے سب سے زیادہ مغرے آدم نے متاثر کیا بہت فلمیں دیکھئی ہیں بہت فلمیں دیکھئی ہیں ساری جو ہے اس کی مثلا راڑپور کی سب فلمیں دیکھئی ہیں لیکن آپ مغرے آدم سب سے اچھی لگی آپ کو مغرے آدم کی یہ تعریف ہے کہ ایڈیا دوبارہ جائے ایسی مووی نہیں بن سکتی اچھا دوبارہ ایسی فلم نہیں بن سکتی نہیں بن سکتی اچھا اس میں پرشمی راڑ نے جو اداکاری اور اور پرشمی راڑ نے جو کردار راڑ دیا اداکاری کی ڈیراغ پورے اور اس نے مدھو والا نے وہ تاریخی مدد جائے ہیں راج کپور کے والی صاحب تھے پرشمی راڑ پرشمی راڑ صاحب تو انہوں نے ہمیں بہت اچھا کردار راڑ کیا تھا بہت مضبوط اچھا کردار راڑ کیا ہیروین کون تھی اس فلم میں مدھو والا مدھو والا اس فلم میں ہیروین ہوا کرتی تھی اچھا تو تمہاری موجودگی نافرمانی کی دلیل ہے پنارکلی قید کر لی گئی اور میں دیکھتا رہا اور تم کر بھی کیا سکتے تھے ایک عظیم الشان شہنشاہ کے سامنے کوئی کر بھی کیا سکتا ہے مگر آج ذلِ الٰہی کو اپنے ظلم اور میرے زبط کی ایک حد مقدر کرنی ہوگی اگر تمہاری عرضو ایک کمیز ہے ایک باندی ہے تو ساری زندگی اسی طرح زبط کرنا ہوگا کیا پروردگارِ عالم سے آپ نے مجھے اسی لئے مانگا تھا کہ زندگی مجھے ملے اور اس کے مالک آپ ہوں سانسیں میری ہوں اور دل کی دھکنوں پر آپ کا قبضہ رہے ذلِ الٰہی کیا میری زندگی آپ کی دعاوں کا قرصہ ہے جو مجھے اپنے آنسوں سے ادا کرنا پڑے گا قلیم انار قلیم تمہارے قابل نہیں یوں نہیں ایک لادلے بیٹے کے باپ بن کر مجھے اپنے قلیجے سے لگا لیجئے اور انہی پیار بھری نظروں سے دیکھیں جن سے پہلی بار آپ نے مجھے دیکھا تھا مجھے ہندوستان کا شہزادہ نہیں اپنا بیٹا سمجھیں اب پھر کہیئے کہ انار قلیم میرے قابل نہیں ہم ایک لادلے بیٹے کی شفیق باب ضرور ہیں مگر ہم شہنشاہ کے فرض کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہم اپنے بیٹے کے دھرتے ہوئے دل کے لیے ہندوستان کی تقدیر نہیں بدل سکتے تقدیریں بدل جاتی ہیں زمانہ بدل جاتا ہے ملکوں کی تاریخ بدل جاتی ہے شہنشاہ بدل جاتی ہے مگر اس بدلتی ہوئے دنیا میں محبت جس انسان کا دامن تھام لیتی ہے وہ انسان نہیں بدلتا مگر تجھے بدل نہ ہوگا سلیم تجھے بدل نہ ہوگا اچھا تو اس فلم کا کوئی نغمہ آپ کو یاد ہے سارے گانے یاد ہے سارے گانے یاد ہے سارے گانے یاد ہے ہماری حقیقت نہ ہوتی ہمیں کاج تم سے محبت نہ دل تم کو دیتے نہ مجبور ہوتے نہ دنیا نہ دنیا کے دانیا موسیقی موسیقی نا دل تم کو دے دے نا مجبور ہو دے نا دنیا نا دنیا کی دس دور ہو دے موسیقی 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 سب سے اچھے لگتی تھی مصرد نظیر مصرد نظیر کی کون سے فلمیں آپ نے دیکھی کوئی بھی نہیں چھوڑی نام بتا رہا اچھا عشق لیلہ آپ نے دیکھی عشق لیلہ اس کی سبیہ کی نہیں سبیہ اس کی مصرد نظیر کی کون سے فلم تھی جو مشہور ہوئی تھی یہ عشق لیلہ یہ تو سبیہ کی تھی نا مصرد نظیر کی کون سے فلم سب سے اچھے لگی آپ کو آپ کی پسندیدہ جو اداکارہ تھی وہ مسارت نظیر تھی سبیاں دونوں تھی اور اس دور کے اندر میرے کو پسند آئی نا رانی رانی نہیں رانی نہیں ہے آسیا آسیا وہ آپ کو زیادہ پسند اچھا اچھا مولا جت والی فلم تھی اور ہیرو کون سا اچھا لگتا تھا پاکستانی درپن اور سنتون جیسے نکوش والے اور خوبصور اداکار پورے بڑے سگیر میں دیتے اچھا تو اس کے علاوہ جو اب نئے اداکاروں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے پاکستان فلمنسٹری میں ہیروین ہیروین یا ہیرو ہیں اب تو کوئی بھی نہیں یہ کون ہے اچھا وہ اس کو فالو نہیں کرتا نہیں نہیں اچھا 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 سنڈر کے کو شان کو چلانے کی کوش ہی کھئی لیکن نکا کے علاوہ مجھے آتاک نہیں فلم میں اچھا نہیں لگا اچھا اچھا نکا کے علاوہ کسی فلم میں اچھا نہیں لگا اچھا اچھا اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے آج کل جو لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اتنے سارے انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیے مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ تسخین ہے ٹھیک ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ پرانی میوز مووی دیکھیں اور ان میں ہمارے فنکاروں کی اداکاری دیکھیں ٹھیک ہے اور ان کا کام دیکھیں جہاں جاں جیسے ہوگا چلیے بہت شکریہ موسیقی